بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ہفتے میں مزید دس ہزار سے زیادہ غیر ملکی کو گرفتار کر کے سات ہزار سے زیادہ کو بے دخل کر دیا گیا سعودی وزرط داخلہ نے کہا ہے کہ گزستہ ایک ہفتے کے دوران ریہائس کام اور سردی حفاظتی زوابط کی خلاف ورسی پر ممکلت کے مختلف علاقوں سے تفتیشی ٹیموں نے دس ہزار سے زیادہ غیر ملکی تاریکین کو گرفتار کیے ہیں سرکاری خبرسان ایجنسی ایس بی اے نے وزرط داخلہ کی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ تفتیشی کارمائیاں پانچ سے دس ماہی دوہزار بائیس تک جاری رہی ہیں جس میں دس ہزار آر سو پچاس غیر قرونی تاریکین کو حراست میں لے لیا گیا ریپورٹ کے مطابق چھ ہزار پانچ سو پینسٹھ سے زیادہ تاریکین ایک کامہ قوانین کی خلاف ورسی کے ملکب پائے گئے جبکہ تین ہزار بارہ غیر ملکیوں کو سردی حدود کی خلاف ورسی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ایک ہزار دو سو تیتہ تاریکین کو قرون محنت کی خلاف ورسی پر حراست میں لیا گیا ہے دو سو انانوے افراد کو غیر قرونی طور پر سعودی عرب کی سرح دبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا جن میں سے پینتیس فیصد یمنی سنتالیس فیصد ایتھوپی اور اٹھارہ فیصد مختلف ممالک کے شہری شامل تھے علاوہ آزین اٹھاون افراد کو غیر قرونی طور پر سعودی عرب کی سرح دبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوئشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا مزرد داخلہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چودہ افراد کو غیر قرونی طور پر پناہ دینے روزکار اور نکل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا بیان میں کہا گیا کہ تراسی ہزار چار سستاون غیر ملکی غیر قرونی طور پر پناہ دینے ان میں سے اناسی ہزار تین سو تیرہ مرد اور چار ہزار ایک سو چوالیس خواتین شامل ہیں اکتر ہزار سو کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھی انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے سفارت خانوں سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے جبکہ پچیس ہزار اٹھائیس کے سفر کی کاروائی مکمل کی جارہی ہے سات ہزار چار سو پچتر کو ممکلت سے بے دخل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں غیر قرنی تاریکین وطن کو سفرید یہیسی یا ملاسمت کی سہولت فرام کرنا کنونوں طور پر جرم ہے اس پر سخت اور مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں جو شخص بھی غیر قرنی تاریکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فرام کرے گا اسے پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی غیر قرنی تاریکے سے ممکلت میں داخل ہونے والوں کو مختلف سہولتیں فرام کرنے کی صورت میں گاڑی اور یعیس کے لیے استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا اور خلاورزی کے ذمہ دار کی مقامی میڈیا میں تشہیر بھی کی جائے گی